ہیلو دوستوں فروری دو ہزار دیس پاکستان معاشی ڈیپورٹ ہونے کی کنارے گھرا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اشاریہ دو بلین ڈالرز کی کسٹ لینے کے لیے پاکستانی حکومت مزاقرات کر رہی ہے تاکہ ملکہ نظام چلتا رہے پاکستانی سیاسی ادمی سے کام تاریخ میں سب سے زیادہ ہے مہگائی آئے روز اپنے پرانے ریکارڈ دو رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود تیرہ فروری دو ہزار دیس کو تماشا ہے یہ بہت بڑی تعداد میں ملتان کرکٹ سٹیڈیم آئے جہاں ایک شاندار اوپننگ سرمنی سے پاکستان کرکٹ کے سب سے بڑے میلے پی ایسل کا آغاز ہوا ایسے سنگین حالات میں بھی پی ایسل کا انعقاد یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ پی ایسل ایک بہت بڑی ایکانومک ایکٹیویٹی ہے اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالف ہے لیکن آخر پاکستان کرکٹ بورڈ پی ایسل سے کتنا منافع کماتا ہے پی ایسل کی ٹیمیں کتنا پیسہ کماتی ہیں اور یہ سارا پیسہ کن کن ذرائے سے آتا ہے آئیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں پاکستان سوپرلی کی ایسل پاکستان کرکٹ بورڈ کا سٹار پروڈکٹ ہے جس نے بہت تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی 2016 میں اپنے پہلے ایڈیشن کے بعد محض دو سال بعد ہی اس کی برینڈ ویلیو 300 ملین ڈالر سے بھی تجابس کر گئی تھی اس کو ہر سال پونے آٹھ کروڑ سے بھی زیادہ لوگ اپنی ٹیوی سکرینز پر دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کی ٹاپ تین انٹرنیشنل تی ٹوینٹی لیگز میں ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے بزنس موڈل میں دو مین بوڈیز ہیں ایک پی سی بی اور دوسرے ٹیم فرنچائز آنرز 2015 میں پی سی بی نے پی ایسل کی بنیاد رکھی اور پانچ ٹیم میں بنا کر پانچ فرنچائز آنرز کو ایک بڑی اماؤنٹ کے بدلے میں ایک رنٹ آؤٹ اگریمنٹ کے تحت دے دیں جس کے مطابق یہ فرنچائزز اگلے دس سال تک اپنی ٹیم کو آرگنائز رکھیں گی اور پی سی بی ان کو اپنے ریوینیو میں ایک بہت بڑا شیئر دے گا لیکن فرنچائزز کو یہ ساری اماؤنٹ ایک ساتھ ادا نہیں کرنی تھی بلکہ اگلے دس سالوں تک ایک فرنچائز فی کے طور پر دینی تھی جیسے کہ کراچی کنگز کو ایئر وائی گروپ نے 26 ملین ڈالرز میں خریدا تو اے آر وائی پی سی بی کو اگلے دس سال تک ہر سال دو اشاریہ 6 ملین ڈالرز فرنچائز فی کے طور پر ادا کرے گا آئیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل کے انکم سورسز کون کون سے ہیں کہ آخر ان کو کہاں کہاں سے پیس آتا ہے سب سے پہلی چیز فرنچائز فی ہے جو ہر سال ہر فرنچائز کو پی سی بی کو ادا کرنی ہوتی ہے تاکہ ان کی ٹیم پی ایس ایل کھیل سکے یہ فی ہر ٹیم کے لیے الگ الگ ہے جو کہ اس کی برینڈ ویلیو کے مطابق ہے جیسے کہ کھراشی کنگز کی فرنچائز فیز ہر سال کے لیے 2.6 ملین ڈالرز لاہور کلندرز کے لیے 2.5 ملین ڈالرز ہے اسی طرح پشاور ظلمی ہر سال 1.6 ملین ڈالرز اسلام آباد یونائٹڈ 1.5 ملین ڈالرز اور کوئٹر گلائریٹرز کی فرنچائز ہر سال 1.1 ملین ڈالرز اس پی سی بی کو فرنچائز فیز کے طور پر عدا کرتی ہے جبکہ ملتان سلطان کو ہر سال 6.3 ملین ڈالرز عدا کرنے ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ملتان سلطان کو پی ایس ایل 3 سے شامل کیا گیا تھا اور تک تک پی ایس ایل ایک برینڈ بن چکا تھا جس کی وجہ سے ملتان سلطان کی ٹیم 8 سالوں کے لیے 41.6 ملین ڈالرز میں شان گروپ کو بیچی گئی لیکن وقت پر فرنچائز فیز عدا نہ کرنے پر جس کی وجہ سے ملتان سلطان کو ہر سال سب سے زیادہ 6.3 ملین ڈالرز فرنچائز فیز عدا کرنی ہوتی ہے پی سی بی کے لیے اگلا سورس آف انکم بروگٹاسٹرز ہیں یعنی وہ ٹی وی چینلز جہاں پی ایس ایل دکھایا جاتا ہے 2022 اور 2023 کے لیے یہ بروگکاسٹنگ رائٹس اے ایر وائی اور پی ٹی وی کے کنسورشیم نے 435 کروڑ روپے دیکھ کر حاصل کیے جو کہ پچھلی دفعہ سے کئی گناہ زیادہ تھا اسے پی ایس ایل کی بٹی ہوئی برینڈ ویلیو کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جبکہ انٹرنیٹ پر لائی سٹریمنگ کے لیے رائٹس دراز نے 88 کروڑ روپے دیکھر حاصل کیے تیسرا سورس آف انکم پیٹل سپانسرشپ ہے ایچ وی ال پہلے ایڈیشن سے ہی پی ایس ایل کے ساتھ ٹائٹل سپانسر کے دور پر شامل ہے ایچ وی ال نے سن 2022 سے 25 تک یہ رائٹس 340 کروڑ روپے دے کر حاصل کیے جو کہ ایک سیزن کے لیے 85 کروڑ روپے بنتے ہیں پچھلے تین سیزن کے لیے ایچ وی ال نے پر سیزن 71 کروڑ روپے دیئے جبکہ پہلے تین سیزن کے لیے صرف 18 کروڑ روپے دیئے جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ایس ایل کی برینڈ ویلیو روز بروز بڑھ رہی ہے اگلا سورس آف انکم دوسرے چھوٹے سمانسرز ہیں جیسے امپائرز کی شرٹس پر اپنا نام لکھوانے کے لیے ٹرانس انٹرنیشنل گروپ نے بی سی بی کو تین سالوں کے لیے بہت در کروڑ روپے دیئے یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹرانس انٹرنیشنل گروپ خود ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے اور یہ خود اپنا برینڈ پرموٹ کرنے کی بجائے نزید آگے کمپنیز کے ساتھ کنٹریکٹ کر لیتی ہے جیسے اس سال پارک ویو سیٹی نے اپنا برینڈ امپائرز کی شرٹس پر پرموٹ کرنے کے لیے ٹرانس انٹرنیشنل گروپ کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہوا ہے پی ایسل کے وینیوز میں بورڈنگز لگانے اور اپنا برینڈ پرموٹ کرنے کے لیے رائٹس بھی ٹرانس انٹرنیشنل گروپ نے دو سالوں کے لیے 23 کروڑ روپے دے کر حاصل کیے آپ کو پی ایسل کے مہجز کے دوران جو ٹرک نظر آتا ہے اس پر اپنا لوگو دکھانے کے لیے ٹرانس انٹرنیشنل گروپ نے تین سالوں کے لیے 22 کروڑ روپے ادا کیے سٹریٹیجک ڈائم آؤٹ کے رائٹس تین سالوں کے لیے 25 کروڑ روپے میں بیچے گئے جبکہ تین سالوں تک ورچول ایڈورٹیزمنٹ کے رائٹس 29 کروڑ روپے دے کر حاصل کیے گئے اس کے علاوہ اور بھی دیگر سپانسرز ہیں جنہوں نے پی سی بی کو کروڑ روپے دیئے اگلا سورس آف انکم گیٹ منی ہے یعنی جو فین سٹیڈیمز میں میلچ دیکھنے کے لیے ٹکٹس خریدتے ہیں وہ بھی ایک بڑا سورس آف انکم ہے ایک اندازے کے مطابق 2022 کے سیزن میں 70 کروڑ روپے تک کے ٹکٹ فروخت کیے گئے اس سال اس سے بھی زیادہ ٹکٹس فروخت کیے جانے کی امید ہے اب بات کرتے ہیں پی ایس ایل پر ہونے والے پی سی بی کے خرچوں کی وہ سٹیڈیمز جہاں پی ایس ایل کے میچز ہوتے ہیں ان کو ہائر کرنے کے لیے پی سی بی کو پیسے دینا ہوتے ہیں پی ایس ایل کے شروع کے سیزنز میں یا کوویڈ میں جب میچز یو اے ای میں ہوتے تھے تو یہ کاسٹ بہت زیادہ تھی لیکن پاکستان میں ہونے والے میچز چونکہ پی سی بی کے اپنے سٹیڈیم میں ہوتے ہیں تو پی سی بی کو یہ پیسے آدھا نہیں کرنے پڑتے ہیں پی ایس ایل کے جتنی بھی آپ کو ٹی وی چینلز پر ایڈورٹیسمنٹ نظر آتی ہے بل بورز یا آن لائن یا فیزیکل مارکٹنگ اس سب کے پیسے پی سی بی کو ہی آدھا کرنے پڑتے ہیں پی ایس ایل کے میچز کرانے کے لیے سٹیڈیمز کو تیار کرنے اور اگر رپیئر کی کوئی ضرورت ہو تو وہ سب کام کرنے کے ذمہ داری بھی پی سی بی کی ہی ہوتی ہے پی ایس ایل کے میچز میں ایمپائرز کو ہیٹ کرنے سے لے کر ان کی سیلری، ٹرائولنگ، آکومیڈیشن سب پی سی بی کی ہی سمیداری ہوتی ہے ٹیمز، آفیشلز اور تمام سٹاف کے ٹرائولنگ ایکسپنسز، ٹی اے ڈی اے پی سی بی کے ہی زمیں ہوتے ہیں دوہزار تیس میں پی ایس ایل کا ٹائٹل جیتنے والی ٹیم کو بارہ کروڑ روپے ملیں گے جبکہ رنرز اب ٹیم کو چار اشاریہ آٹھ کروڑ روپے ملیں گے اس کے علاوہ بے شمار پرائیسز بھی دیے جائیں گے یہ سب پرائیسز پی سی بی کی طرف سے دیے جاتے ہیں آخر میں سب سے زیادہ مہنگی چیز بروڈکاسٹنگ ہے پی ایس ایل کو دنیا بھر میں ٹیلیویشن سکرینز پر دکھانے کے لیے انٹرنیشنل پروڈکشن کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے ڈیسی این ریویو سسٹم میں استعمال ہونے والی ٹکنالوجیز وغیرہ بھی پی سی بی ہی ارینج کرتی ہے یہ پروڈکشن ایکسپنسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پی سی بی کے ساتھ تمام فرنچائزز بھی مل کر یہ اخراجات اٹھاتی ہیں آئے ہم ایک رف ایسٹیمیٹ دیکھتے ہیں کہ اس سال بی ایس ایل سے کتنے پینسے کمائے جائیں گے سب سے پہلے فرنچائز فی کے دور پر پی سی بی کو کراچھے گنگز کی طرح سے چوالیس کروڑ جبکہ لاہور کلندرز کی طرح سے بیالیس کروڑ روپے ملیں گے اس کی طرح پشاور ظلمی ستائیس کروڑ اسلام آباد یونائٹڈ پچیس کروڑ اور کوئٹا گلیڈیٹر کی فرنچائز اٹھارہ کروڑ روپے ادا کریں گی لیکن موتان سلطان کو ایک سو آٹھ کروڑ روپے فرنچائز فیز کے طور پر ادا کرنے ہوں گے ابھی ایسا کیوں ہیں یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس طرح ٹوٹل ٹو سکسٹی سیون کروڑ بی سی بی کو فرنچائز فیز کے طور پر ہی ملیں گے ٹائٹل سپانسٹرشپ کے لیے ایچ بی ایل پچاسی کروڑ روپے دے گا ٹیلیویجن پروڈکاسٹنگ رائٹس کی موت میں اے ایر وائی اور پی ٹی بی کا کنسورشیم دو سو سترہ کروڑ روپے ادا کرے گا لائف سٹریمنگ کے لیے چوالیس کروڑ دراز کی طرح سے دیے جائیں گے اسی طرح ان وینیو ایکٹیویشن کے لیے گیارہ کروڑ آن سکرین برینڈنگ کے لیے اٹھارہ کروڑ برینڈ پارٹنرشپ کے لیے سولہ کروڑ امپائر برینڈ پارٹنرشپ کے لیے اٹھارہ کروڑ پروڈکشن انہینسمنٹ کے لیے پندرہ کروڑ روپے دیے جائیں گے سٹیٹیم ٹکٹس کے طور پر ستر کروڑ سے زائد کمانے کی امید کی جا رہی ہے فائنل اماؤنٹ تو بعد میں ہی پتا چلے گی اس طرح ٹوٹل پی سی بی کو سات سو چونسٹھ کروڑ روپے ملیں گے اس میں فرنچائز فیز تو فرنچائزز نہیں ادا کی ہوگی اس لیے یہ سینٹرل پول میں شامل نہیں ہوگی اس طرح ٹی وی پروڈکشن میں ایک اندازے کے مطابق نوے کروڑ روپے سے زائد لگیں گے یہ مائنس کرتے ہیں تو تقریباً چار سو کروڑ روپے بنتے ہیں اس میں پانچ فیصد یعنی بیس کروڑ روپے پی سی بی اپنے پاس رکھے گا جبکہ تین سو اسی کروڑ فرنچائزز میں بانٹے گا یعنی ہر فرنچائز کو تقریباً تری سٹھ کروڑ روپے ملیں گے یہاں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی سی بی کو تو صرف بیس کروڑ روپے ملے تو یاد رکھیں فرنچائز فیصد کے طور پر دو سو ستا سٹھ کروڑ روپے بھی بی سی بی کو ہی ملیں گے اس طرح ٹوٹل دو سو ستاسی کروڑ روپے بی سی بی کو ملیں گے اب اگر اس میں باقی تمام ایکسپینسز بھی نکال لیے جائیں تو بھی بی سی بی کے پاس دو سو کروڑ روپے سے زائد ضرور بچیں گے پی سی بی کی فیننشل سٹیٹمنٹ کے مطابق دو ہزار اکیز کے پی ایس ایل ایڈیشن میں پی سی بی کو تین سو اسی کروڑ روپے ملے جبکہ صرف دو سو چالیس کروڑ روپے خرچ ہوئے اس طرح ایک سو چالیس کروڑ روپے کا پروفٹ پی سی بی نے گمایا جو دو ہزار بائیس میں بڑھ کر دو سو کروڑ روپے تک پہنچ گیا اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پی ایس ایل پی سی بی کے لیے کیسا ثابت ہوتا ہے اب دیکھنے ہیں کہ ٹیمز آخر پی ایس ایل سے کتنا پروفٹ کماتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر ٹیم کو فار ایس ایمپل اس سیزن میں 63 کروڑ روپے سینٹرل پور سے ملیں گے لیکن اس میں سے تو ایک بڑا حصہ فرنچائز فیز کے طور پر ہی نکل جائے گا بلکہ ملتان سو دان کے لیے تو فرنچائز فیز بھی ادا نہیں ہوگی اس طرح تقریباً ہر ٹیم کو تیس کروڑ روپے پلیئرز کو ادا کرنے ہوتے ہیں اب ملتان سلطان کے ساتھ لاہور کلندرز اور کراچی کینگز بھی لاوس میں چلی گئی ہیں اس کے علاوہ فرنچائزز کو کوشنگ سٹاف بھی ہائر کرنا ہوتا ہے کٹس، پلیئرز کے ائر ٹکٹس، اکومنڈیشن اور تمام لیونگ ایکسپنسز ڈیویلپمنٹ پروگرامز بھی فرنچائزز کے ہی ذمہ ہوتے ہیں ان سب کے منیموم بھی لگانے تو دس کرو روپے تو آرام سے بن جائیں گے جس کے بعد تو تقریباً سب فرنچائزز ہی لاوس میں ہوں گی اب یہ فرنچائز اپنا پیسہ آخر کہاں سے پورا کرتی ہیں آپ کو ہر ٹیم کے پلیئرز کی کٹ پر مختلف برینڈز کے لوگوں نظر آتے ہیں وہ سب فرنچائزز کو ٹھیک تھاگ پیسے دیتے ہیں اس کے علاوہ ہر فرنچائز مرچنٹائز سے بھی پیسہ کماتی ہے لیکن اس سے فرنچائزز کا لاوس پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں کوئی ڈیٹا آگیلیبل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ فرنچائزز اور پی سی بی کی دمیان سارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں پی سی بی کو تو پی ایس ایل کے پہلے ہی ایڈیشن سے تیس کرو روپے کا منافع ہوا لیکن ایک روپورٹ کے مطابق پہلے دو سیزنز میں ہر فرنچائز کو پندرہ گروہ روپے سے لے کر پچپن کروہ روپے تک کل نقصان ہوا جس سے پی سی بی اور پی ایس ایل فرنچائزز کے درمیان معاملات بگرتے چلے گئے یہاں تک کہ سبتمبر دو ہزار بیس میں فرنچائزز نے پی سی بی پر کوٹ کیس کر دیا جس کے بعد پی سی بی جیئرمین رمیز راجہ نے تمام فرنچائزز کو ایک ٹیبل پر پٹھا کر معاملات سنجھانے کی کوشش کی فرنچائزز کے مطابق پر سینٹرل پول میں صرف فرنچائزز کا شیئر 80 فیصد سے بڑھا کر 95 فیصد کر دیا گیا یعنی اب سینٹرل پول سے پی سی بی صرف 5 فیصد پیسے رکھے گا اور باقی 95 فیصد پیسے فرنچائزز میں برابر بانٹ دے گا ہر فرنچائز کو پی سی بی کو فرنچائز فیصد یو ایس ڈالرز میں آدھا کرنی ہوتی ہے یو ایس ڈالر کا بڑھتا ہوا ریٹ بھی فرنچائز آنرز کے لیے ایک مسئلہ تھا تو فرنچائز فیصد کے لیے یو ایس ڈالر کا ریٹ پی ایس ایل ٹین تک 171 پر فکس کر دیا گیا یعنی اس سال ملتان سلطان کو فرنچائز فیصد کے طور پر 108 کرو روپے آدھا کرنے ہوں گے جبکہ اگر یو ایس ڈالر کا ریٹ فکس نہ ہوتا تو ملتان سلطان کو 180 کرو روپے تک بھی آدھا کرنے پڑ جاتے رمیز راجہ نے وہ فرنچائزز کے تمام مطالبات ہی نہیں مان لیے بلکہ کچھ مطالبات کو تو سختی سے رت کر دیا کہ میں یہ نہیں مانوں گا آپ تیار ہیں تو ٹھیک ورنہ میں دوبارہ ٹیم کو نیلامی کے لیے پیش کر دوں گا فرنچائزز کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل میں ریجنل موڈل کو اپنایا جائے یعنی میچ اگر لاہور میں ہوں گے تو اس کی میزگوانی لاہور کلندرز کی فرنچائز کرے گی اور میچ کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ خود رکھے گی لیکن اس سسٹم میں یہ مسئلہ تھا کہ لاہور کراچی مطالبات اور پنڈی میں تو میچز ہو جائیں گے لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے کوئٹا اور بشاور میں میچز نہیں ہو پائیں گے اور ان ریجنز کی فرنچائز کو نقصان ہوگا اس کے علاوہ فرنچائزز کے کونٹریکٹ میں یہ بھی تھا کہ دس سال کے بعد اگر کوئی فرنچائز اپنی ٹیم کو برقرار رکھنا چاہے گی تو اس کو فرنچائز فیس میں پچیس فیصد اضافہ کرنا ہوگا یہ ٹیم کی برینڈ ویلیو کا پچیس فیصد حصہ جو بھی زیادہ ہوگا وہ فرنچائز فیس کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا فرنچائزز اس شرط کو ختم کرانا چاہتے تھے لیکن اس سے بھی پی سی بی نے صاف انکار کر دیا اس طرح پی سی بی اور فرنچائزز کے دمیان ایک نیا ایگریمنٹ ہوا جس کے بعد فرنچائزز کے نقصان میں خاطر خواہ کمی ہوئی لیکن کیا اب وہ نقصان میں ہیں یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لیں گے تو لائک کا بٹن پریس کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں اگر بسی اور ٹاپک پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں بائی